اسلام علیکم فرنڈز اسلام علیکم فرنڈز اسلام علیکم فرنڈز اگر کبوتر کو موڑ لگانا پڑ جائے تو موڑ میں آسانی ہوتی ہے اور موڑ جو ہے وہ کبوتر ایزیلی برداشت کر لیتا ہے اور جو ہے نا وہ سیکنڈ ڈے بھی بہت ہی زبردست پرواز کرتا ہے تو اسی طرح ہم نے جو ہے نا وہ ٹمپریچر کے حساب سے تیاری کرنی ہے اور موڑ کی بھی تیاری کرنی ہے اور آپ کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ ویڈیوز بنانی ہے تو اس کے لیے جن بردرز نے جو ہے وہ میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو وہ بھئی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں چلیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یار ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور جو ہے نا وہ ماری چیزیں بھی ساری کور ہو جائیں لیکن اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ سے جو میں باتے کرتا ہوں ان کو آپ غور سے سنا کریں اور ان کو جو ہے نا وہ سمجھا کریں ٹھیک ہے تو کبوتر اڑانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یا کبوتر سے پرواز لینا کوئی مشکل نہیں ہے اگر انسان سمجھدار ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ مہنگی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک اچھے ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے اور نیاب نسل کے کبوتر کو اڑانے کے لیے ایک کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے اچھی اور سمجھدار انسان کی ضرورت ہوتی ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کہ ہم نے جو ہے نا وہ کیا چیز بنانی ہے اور یہ کس طرح بنانی ہے اور کون کون سی چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے یہ ہم نے یہ جو ہم نے 34 34 تیمپریچر سے 33 تیمپریچر کا درمیان بازی کی تیاری کرنی تھی اس میں یہ چیزیں استعمال ہون نئی تھی یہ گوڑ استعمال ہونا تھا تو بہت سے بھائی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ زافرانوالا گوڑ ہے یہ اور بہت سے بھائی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مجونو والا گوڑ ہے اور کچھ بھائی کہہ دیتے ہیں کہ موڑوالا گوڑ ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس کا استعمال جو ہے matching وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور بعد میں جو ہے آپ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور اس کو بنانے کا آپ پہلے طریقہ نوٹ کر لیں زافران زافران لینی ہے زافران آپ نے کتنی لینی ہے تین رتی آپ نے زافران لینی ہے تین رتی تین رتی آپ سنیارے کی شاپ سے یا گولڈ کی شاپ سے آپ اس کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ ہمیں تین رتیز کا نکال دیں تو وہ آپ کو تین رتی نکال دیں گے یا اندازے سے بھی کچھ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے یہ ایک چیز ہوگی دوسرا ہم نے لینے ہے شہد شہد لینے شہد آپ نے کونسا لینے ہے چھوٹی مکھی کا آپ نے شہد لینے ہے چھوٹی مکھی کا استعمال کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اگر دوسرا ہم نے مکھی والا بڑی مکھی والا جو شہد استعمال کرنے ہے اس کی نسبت چھوٹی مکھی والا زبردست ہے ٹھیک ہے اور آپ نے لینے ہے ایکس دو ایکس لینے یہ آپ نے دیسی ایکس لینے دیسی مرگی کے ایکس لینے ہے جو نیچرلی فیڈ پہ دیتی ہو یعنی کہ آپ نے فیڈ والے ایک استعمال نہیں کرنے آپ نے نیچرلی دیسی مرگی پہ اور دیسی مرگی کا استعمال کریں تو سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے تازہ ہوں اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپ نے بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ان کو بوائل اچھی طرح بوائل کر کے ان کو پہلے تھنڈا ہونے دیں ان کو آپ نے جو نا وہ کیسے استعمال کرنا ہے ان کو آپ نے جو نا وہ بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے بوائل اچھی طرح جو نا وہ کمپلیٹ بوائل کر لیں وائل کرنے کے بعد آپ نے ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کی یوک ٹھیک ہے اس کی زردی استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے دیسی انڈے کی جو آپ نے صرف زردی استعمال کرنی ہے جو وائٹ ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ پھینک دینا ہے ٹھیک ہے وائٹ ہے آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اگر نہیں پھینکنا تو کھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اس کی زردی استعمال کرنی ہے یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں چوتھی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے دارچینی 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 بھی کچھ بول دیتے ہیں اور دارچینی بھی بول دیتے ہیں اس کے آپ نے چھے پیس اس سائز کے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے چھے پیس اس سائز کیوں اس سائز کے چھے پیس آپ نے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں اور پانچویں چیز آپ نے استعمال کرنی ہے منکہ ٹھیک ہے تو منکہ آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے اس کے اندر سے اس کے اندر سے آپ نے بیج نکال دینے ہیں یہ بیجوں کے دو ہوتے ہیں اور کسی میں ایک ہوتا ہے یہ آپ نے بیج نکال کے پھینک دینے ہیں اس کے بیج نکال کے آپ نے استعمال کرنا ہے بنانے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ابھی کوانٹٹی اور مقدار اور چیزیں آپ صرف نوٹ کر لیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں اور کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہیں یہ ہو گئی ہیں پانچ چیزیں چھتی چیز آپ نے لینی ہے سند سند کا اتنا پیس ہو اس سائز کا پیس ہو سند کا اس سائز کا پیس آپ نے استعمال کرنے ہے سند کا اور یہ سند استعمال کرنے کے بعد آپ نے لینے ہیں لونگ تو لونگ آپ نے چھے لونگ لینے ہیں چھے لونگ آپ نے اس طرح کے اس سائز کے آپ نے استعمال کرنے ہیں چھے لونگ اور آپ نے لینی ہے بڑی الائچی بڑی الائچی بڑی الائچی آپ نے جو ہے نا وہ کس طرح استعمال کرنی ہے بڑی الائچی کے آپ نے صرف بیج استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اوپر سے چھلکہ اتار کے آپ نے پھینک دینا ہے یہ اس کے اندر جو بیج ہیں وہ آپ نے صرف استعمال کرنی ہے چھلکہ اتار کے آپ پھینک دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہیں تین اور تین چھے دو آٹھ آٹھ چیزیں ہو گئی ہیں اور نومی چیزہ آپ نے لینی ہے پھٹکڑی پھٹکڑی کا اس سائز کا آپ نے پیس لینے ٹھیک ہے تو اس کو جو آپ نے پھٹکڑی کو اب بنانا کس طرح ہے اس کو بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پھٹکڑی ہے لیکن اس کو میں نے بنایا ہوا ہے پھٹکڑی کو اس کو بول دیتے ہیں کہ پھٹکڑی کو کھل کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ شوارہ شوارہ کہہ رہا ہوں یہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں اکثر میٹھی چیز پتاسہ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو اپنی لینگویج میں پتاسے کی طرح کی یہ بن گئی ہے اس کو آپ نے بنانا کس طرح ہے آپ نے تبوے پہ اس کو بنانا ہے کھل کرنے کا جو ہے میں آپ کو تریقہ بتا رہا ہوں کہ پھٹکڑی کو آپ نے کھل کس طرح کرنے آپ نے سادہ استعمال نہیں کرنی ٹھیک ہے تو آپ نے پھٹکڑی کو پہلے کھل کرنے کھل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ تبوے پہ رہ کے اوپر سے جو ہے آپ چھوٹا برطن یا کوئی کپ وغیرہ آپ اس پہ اوپر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تبوے پہ رہ کے اس کو اوپر سے آپ کپ دے دیں اس کے اوپر تو یہ خود ہی پھول پھول کے پھول پھول کے اس طرح کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح کی یہ بن جائے گی آپ اس طرح اس کو لازمی کر کے یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح کر کے اس کو پھٹکڑی کو کھل کر کے استعمال کرنے اگر آپ سادہ استعمال کریں گے تو وہ نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو پھٹکڑی کو کھل کر کے استعمال کرنے یہ امید ہے کہ بھائی کو اچھی طرح سمجھ چل گئی ہوگی کہ آپ جو ہے سادہ استعمال نہ کریں پھٹکڑی کو کھل کر کے استعمال کریں اور آپ نے لینے ہے گڑ ٹھیک ہے تو گڑ آپ نے جو ہے نا وہ پرانا گڑ لینے جو دو تین سال پرانا گڑو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے لینا کتنا ہے آپ نے یہ گڑھ آدھا پاؤ یعنی کہ ایک سو پچیس گرام آپ نے گڑھ لینا ہے ٹھیک ہے آدھا پاؤ گڑھ لے لیں ایک سو پچیس گرام یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں چھے چیزیں یہ ہو گئی ہیں چھے تین نو اور دس ماں گڑھ دس چیزیں ہو گئی ہیں اب آپ نے ان کو بنانا کس طرح ہے یہ جو خوشک چیزیں ان کو آپ گرینڈر میں ڈال کے منکے کو نہیں ڈالنا آپ نے باقی ساری چیزوں کو آپ نے ڈال لینا اس میں اور اس کو گرائنڈ کر لیں یہ اس کے آپ نے بیج استعمال کرنے یہ آپ نے بیج اس کے نکال کے استعمال کرنے چھلکے کو آپ پھینک دیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے پہلے گرائنڈ کر لینا ہیں اچھی طرح آپ نے بلکل گرائنڈ کرنے جب یہ بلکل بریق ہو جائے گی تو اس کو آپ نے جو ہے نا وہ کسی بریق کپڑے کی مدد سے ٹھیک ہے بریق کپڑا ہو اس طرح کا بریق کپڑے سے آپ اس طرح اس کے اوپر رکھ کے اوپر سے یہ ہلکا ہلکا سا ڈالتے جائیں اور اس کو اوپر سے چھانتے جائیں اس کو کپڑا چھانن بھی کہتے ہیں اور سٹیننگ بھی بول دیتے ہیں کلاث سٹیننگ کلاث سٹیننگ انگلیش میں بول دیتے ہیں اور اردو میں جو ہے نا وہ یا پنجابی میں کپڑا چھانن بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اوپر رہ کے اس کو بلکل جو ہے نا آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور اوپر جو بریق بریق بار رہ جائیں گے یہ سنڈ کے ٹھیک ہے ان کو آپ پھینک دیں یہ سنڈ کے بریق بریق بار رہ لوں گے وہ آپ پھینک دیں تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ آپ استعمال کر دیں اور جو کپڑے کو اوپر رہ جائیں وہ بھی آپ پھینک دیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے بنا کے بعد میں آپ نے اس میں جو ہے نا وہ تین ڈروپ شاہد کے استعمال کرنے ہیں یار بھائی میں آپ کو بنا کے اس لیے نہیں دکھا رہا کہ بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ یار بھائی یہ آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یار معذرت کے میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی چل جائے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے بنانی رہا یہ میں آپ جو ہے نا وہ بعد میں بنا لوں گا ٹھیک ہے تاکہ جو ہے نا وہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے بنانے کے بعد آپ نے پھر شاہد کے جو ہے نا وہ چار کطرے شاہد استعمال کرنے شاہد کے چار کطرے آپ اس میں ڈال کے پہلے اس کو اچھی طرح رگڑ لیں ٹھیک ہے اس کو رگڑنے کے بعد اس میں آپ نے جو handicap کی ذر competitor رکھی ہوئی تھی وہ مکس کریں ٹھیک ہے انڈے کی ذردی مکس کرنے کے بعد آپ اس میں بار میں منکہ۔ جو ہے نا وہ استعمال کریں ٹھیک ہے منکہ استعمال کر لیں اور اس کے بعد منقہ ڈالنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں گڑھ مکس کرتے جائیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ اچھی طرح جو ہے نا آپ نے مکس کر لینا ہے گڑھ کو گڑھ کو مکس کرنے کے بعد جو ہے نا یہ آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے پھر ہی آپ کو سمجھ چلے گی کہ اس کو جو ہے نا وہ اچھی طرح کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے گڑھ کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کسی برتن میں یا پلیٹ وغیرہ میں ڈال کے جو سٹیل کی ہو ٹھیک ہے سٹیل کی پلیٹ وغیرہ میں ڈال کے یا فرائی وائن وغیرہ میں ڈال کے آپ نے اس کو ہلکی سی آنچ پہ تھوڑا سا گرم کرنے ٹھیک ہے ہلکی سی آنچ پہ جب آپ گرم کریں گے تو یہ گڑھ پگل کے اس میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ اچھی طرح جو ہے نا وہ مکس اپ ہوں گی ٹھیک ہے پھر یہ تیار ہوگا یہ ایسے نہیں تیار ہوگا کہ بس جی اس کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں مکس کر دیں اور بس جی یہ تیار ہو گیا اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا پکانا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں اچھی طرح مکس اپ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جب یہ مطلب گرم ہو جائے گا اور ساری چیزیں اس میں اچھی طرح مکس اپ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو دوب میں رکھ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کے لیے آپ اس کو دوب میں رکھ دیں تو دوب میں رکھنے کے بعد آپ اس کو بعد میں اٹھا لیں اور اٹھانے کے بعد آپ اس طرح کے کسی شیشے والے برطن میں ڈال کے اس کو رکھیں اگر آپ کسی اور برطن میں ڈالیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اگر خراب ہو گیا تو پھر یہ ہمارے استعمال کا نہیں ہے ہماری اتنی محنت کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ شیشے والے برطن میں چیزیں خراب نہیں ہوتی اور ایک چیز سے آپ نے خاص کا آوائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے پانی والا ہاتھ اس کو ٹچ نہیں ہونے دینا اگر پانی لگ گیا پھر بھی یہ خراب ہو جائے گا تو پانی نہیں اس کے ساتھ ہے ٹچ ہونے دینا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مطلب پانی نہ ٹچ ہو اس کے ساتھ اگر پانی ٹچ ہوگا تو اس میں سے سمیل آنی سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر یہ خراب ہو جائے گا تو ہماری محنت بھی ساری ضائع ہو جائے گی تو امیر ہے کہ بردرز کو میری ہر بات سمجھ چل گئی ہوگی اچھی طرح اور یار ویڈیو تھوڑی سی لمبی بن جاتی ہے کہ آپ کو اچھی طرح ہر چیز کی سمجھ چل جائے کیونکہ گلتی جو ہے وہ ہم میں نے چاہتا کہ ہم جو ہے وہ گلتی کریں گلتی کی گنجائش جو ہے وہ ہم نے بلکل ہی نہیں چھوڑنی کیونکہ ظاہری بات ہے اس موسم میں جو ہے نا وہ کبوتر موڑ پہ بھی اڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آگے ہے اس کا استعمال اس کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ یہ استعمال کس طرح کرنا ہے میری بات ہے یہ آپ مائنڈ میں بٹھا لیں کہ یہ ابھی ہم نے جو ہے نا وہ موڑ نہیں تیار کی ہے ٹھیک ہے موڑ کے لیے ہم اسی طرح جو ہے نا وہ کمپلیٹ تیاری کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اور یہ تو ہم نے جو одна کبوتر کی سنبھال کے لیے گھڑ بنائی ہے یا ہاسمے والا گھڑ بنایا ہے ٹھیک ہے تو زافران والا گھڑ بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ زافران والا گھڑ جو انہا وہ آپ بتا دیں تو بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھڑ کا آپ لازمی بتایں تو یہ اس لیے ہم نے بنانا بنایا اور اس لیے آپ کو جانا وہ طریقہ بتایا تو یہ ہم نے جو انہا وہ نیکس ٹائم بھی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جو اب ہم نے تیاری کرنی ہے تو اس میں یہ لازمی استعمال ہونا تھا تو اس کے لیے بھی یہ ویڈیو ضروری تھی بنانے کے لیے تو اس کا استعمال جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم نے تیاری کرنی ہے چوتی سے چھتیس ٹمپریچر کا درمیان تو اس میں جو ہے نا برادرز کو پتا چل جائے گا کہ اس کا استعمال آپ نے کس طرح کرنے اور کونٹ سے کبوتر پر آپ نے استعمال کرنے ٹھیک ہے فرنڈز تو اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ہم نے جو موڑ والا گڑ بنانا ہے اس میں تو ہم نے بہت ہی زبردست چیزیں استعمال کرنی ہے اور وہ تو آپ کی سوچ ہے کہ وہ کس طرح زبردست ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے جن برادرز نے جو ہے میں once again کہہ رہا ہوں کہ جن برادرز نے جو ہے وہ میرے چینل کو نئی سبسکرائب کیا ہوا تو وہ بھئی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ایک تو ڈونڈنے میں آسانی ہو اور آپ پہلے ہی آپ کے سامنے آ جائیں اگر آپ بیل ایکن کو پریس کر لیں گے تو اپنے پرندوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں ٹھیک ہے فرنڈز اجازت دیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں